میگا کی شادی کو چھ مہینے ہو گئی پہلے سب کچھ اچھا ایک سندر سپنے جیسا لگ رہا تھا شادی کی ساپنگ برینڈر کپڑے، ڈیجائنر جیلری، دوستوں کے ساتھ کی کی بیچلر پارٹی اس کے بعد ایک شاندار ڈیسٹینیشن ویڈنگ فورن میں ہانی مون جس کا سپنہ آج کل ہر لڑکی دیکھتی ہے کچھ مہینوں بعد جب وہ لڑکی ان حسین سپنوں کی دنیا سے باہر آتی ہے سسرال اور آفیس کی دہری جمعہ دادی نبھانے میں جب کوئی ساتھ نہیں ملتا تو وہ چڑچڑی ہو جاتی ہے لگنے لگتا ہے میں کہاں فس گئی ایسا ہی کچھ ہماری کہانی کی کردار میگا کے ساتھ ہو رہا ایک دن میگا اپنی علماری کھولتے ہوئے گھٹ بندھن والا ڈپٹہ نیچے گر گیا بہو اسے سمحال کر رکھو کیوں ممی جی اس میں ایسا کیا خاص ہے دراصل گھٹ بندھن کے دوران دولے کا پٹکا یعنی ڈپٹے کو دلہن کی چنری میں باندھا جاتا ہے جس میں دو گانٹ لگائی جاتی ہیں مانا جاتا ہے کہ گھٹ بندھن کے دورہ ور ودو کے بیچ رشتہ اور بھی زیادہ مجبوط ہو جاتا ہے بہو سبیری تریواجوں کا اپنا مہتو ہوتا ہے یہ گانٹ صرف ور ودو نہیں دو پریواروں کی پرس پر ایکٹا کا پرتیک ہے مطلب دو طرف سے سمان وشواس کا تالمیل بنا رہے بابرے اتنی چھوٹی سی رسم کے پیچھے اتنا گوڑ رہا سے ساحل آفیس سے آتے ہی چلایا میگہ چائے میگہ نے گھٹ بندھن کا ڈپٹہ سمحال کر رکھ دیا ساحل میں بھی آفیس سے ابھی تھک کر آئی ہوں فریس ہو کر بنا دیتی ہوں گیس پر گیس پر رکھاؤ کتنی ہی دیر لگتی ہے بعد میں چینج کر لینا اب میگہ میں بحث کرنے جتنی انرجی بھی نہیں بچی تھی سونچا کیا پتہ ساس بول دے بہت تو چینج کر کے آ میں دونوں کے لیے چائے چڑھا دیتی ہوں خیر میگہ کئی بات سونچتی اپنے گھر میں ساحل نوابوں کی طرح رہتا ہی ہے سسوال میں ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ جاتا ہے بیچاری میری ماں اور بھابی دھامات کے سیوہ میں لگ جاتی ہیں ماں اور بھابی اچانک ساحل کے پہنچ جانے پر ایسے گھبرا جاتی جیسے بھوکم پا گیا ہو شاہی پنیر مونگ دال کا حلوہ کھیرے کر آئیتا کھلا کر بھی تمہاری ساسوں مکہ رہی دامات جی کو کہنا کوئی کمی رہ گئی ہو تو ماف کرنا میگہ چڑھ کر ساحل کو سنا رہی دیکھو یہی ہمارا جلوہ ہے اکلوتا بیٹا اور اکلوتا دامات ہونے کے فائدے ساحل اترا کر بول رہا میگہ آز آفیس سے بہت تھک کر آئی ساس نے بیٹھنے سے پہلے ہی دینر میں کیا بنے گا یہ بتا دیا جنجلاہت ہوئی پر ہاتھ مو دھوکر رسوئی میں چلی گئی ساحل آیا آتے ہی ٹی وی کے آگے بیٹھ گیا بہو ساحل کو چائے ناستہ دے دو ممی ٹائم لگے گا میرے ہاتھ آٹے سے سنے ہیں کیا بہو چلو چھوڑو اب تمہیں کیا کہنا ہمارے جمانے والی فورتی تم میں کہاں بیچارہ میرا بچہ ابھی آفیس سے تھکا آیا ہے چل میں بنا دیتی ہوں میگہ من میں سوچنے لگی ماتا جی آپ ملٹی ٹاسکنگ ہیں آپ جیسی کوکنگ اسکل میرے میں کہاں اور ہاں تھکا تو بیٹا ہی ہے بہو تو آفیس میں پارٹی کر کے آئی ہے ایک دن ساحل تھوڑا غصے میں تھا گھر آ کر ناراض سا ایک کونے میں بیٹھ گیا میگہ آفیس سے آئی ساس نے بتایا کہ آج ساحل چڑھا بیٹھا ہے نہ چائے پی ہے نہ ناستہ لے رہا پتہ لگاؤ کیا ہوا ہے آج تمہاری ممی بھابی نے میری انسٹ کی ہے کیوں ایسا کیا ہوا میں وہاں گیا تو کوئی نہیں تھا تمہارے بھائی نے اپنا گڑگان شروع کیا کہ وہ تمہاری بھابی کی کس طرح سے ہر کام میں مدد کرتا ہے کل ملا کر مجھے نیچا دکھایا ایسا ہو ہی نہیں سکتا میرے سے زیادہ آپ کو سمان دیتے ہیں مطلب میں جھونٹ بول رہا ساحل نے چلا کر کہا میگا نے سچائی کا پتہ لگایا تو پتہ چلا ماں کی ستسنگ میں گئی ہوئی تھی اور بھابی کی جروری میٹنگ تھی تو ساحل کی آو بھگت ہمیشہ جیسی نہیں ہو پائی تو سالے گوتم نے ساحل کو چائے پلائی ساتھی یہ کہہ دیا کہ میں تھوڑی بہت پتنی کی مدد کرتا ہوں آخر وہ بھی تو تھکتی ہے بس اسی بات کا ساحل نے ووال بنایا پتی مہاشر بھائیہ نے وہ بات ویسے ہی کہی تھی جیسے آپ تلنا سمجھ اپنا اپمان سمجھ رہے ہیں اگر آپ اسے اپمان کہتے ہیں تو آپ کی گھر میں تو ایسا اپمان میرا روج ہوتا ہے ہمیشہ ممی جی اپنے سے تلنا کرتی رہتی ہیں مجھے کامیں ڈھیلا ہی کہتی ہیں تھوڑا برا لگتا ہے پر میں کبھی جتایا نہیں پتی پتنی کی تیج آوازوں سے ساس کمرے میں آگئی دیکھا تو میگا علماری سے وہ گھٹ بندھن والا ڈپٹہ نکال رہی ممی جی آپ نے جو گھٹ بندھن کا مطلب سمجھایا تھا ویسا کچھ نہیں ہوتا ور ودو کے دونوں پریوار ایک کہاں ہوئے ور ودو کے سممان میں ہی جب فرق ہوگا تو تال میل کیسے بیٹھے گا ور کو دونوں گھروں میں سممان مل رہا پر ودو کے مان سممان کی کس کو پڑی ہی نہیں تو ایسی رسموں کا کیا فائدہ جن پر ہم خود ہی عمل نہ کر پائیں ساحل اور ساس کی نجنس سرمندگی سے جھگ گئیں ہمیشہ چھپ رہنے والی میگا کے سوالوں کا کسی کے پاس جواب نہیں تھا کیا آپ کے حساب سے جو میگا نے کیا وہ صحیح تھا کیا آپ کو لگتا ہے دامات جیسا سممان بہو کو بھی اس کے سسوال میں ملنا چاہیے آپ اپنا ویچار کمنٹ میں جرور ساجہ کریں ملتے ہیں اگلی کہانی میں تب تک کے لئے دھرنواد